اب ہم آپ کو وضوح کرنے کا ڈھنگ سکھ لائیں گے سب سے پہلے ہردہ سے نیت کریں پھر بسم اللہ کہے پھر اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے کنٹو یدی کوئی اکتی رات میں سو کر کے اٹھے صبح کو رات سے سو کر کے اٹھے تو ایسا کرنا اس کے لئے واجب ہے کہ وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے پھر ایک چلو پانی اپنے دائنے ہاتھ میں لے اور اس پانی کو اس جل کو اپنے موہ میں رکھے اور پانی کو اپنے نتنوں سے اوپر کھیجے اور اپنے موہ میں پانی کو گھمائیں پھر موہ سے پانی کو نکال کر کے پھیک دیں اور پھر اس کے بعد اس کے ناک میں جو پانی لیا تھا اس پانی کو نکال کر پھیکیں یعنی ناک چھاریں ایسا وہ چاہے تو ایک بار کریں دو بار کریں یا تین بار کریں پھر اپنے مکھ کو دھوئیں یہ آپ دیکھنا جس پرکار شیک کر رہے ہیں اسی پرکار کرنا ہے جہاں سے آپ کے بال اکتے ہوں وہاں سے لے کر کے داری تک اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک پھر اپنے دائنے ہاتھ کو دھوئے اور وہ اس پرکار کے انگلی کو دھوتے ہوئے انگلی کو دھوتے ہوئے اپنے کونی کے آخری حصے تک کو دھوئے یہاں پہ اس کے لیے آوشیک ہے اپر یہاں جاہے کہ وہ ہتھیلی کو دھوئے پہلی دفعہ جو اس نے دھویا تھا وہ مستحب تھا اور یہاں پہ ایسا کرنا اس کے لیے فرض ہے پھر اسی پرکار اسی دھنگ سے اپنے بائیں بائیں ہاتھ کو دھوئے اور جو بازو ہے اس بازو کو نہ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کریں سر کو دھونا نہیں ہے بلکہ اس کو مسح کرنا جس پر کار شیک کر رہے ہیں سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے لے جائے اور پھر پیچھے سے کھواتے ہوئے تاں سے شروع کیا تھا وہی تک لے گیا پھر اپنے دونوں انگلیوں کو سعادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کریں اور جو انگوٹھا ہے اس کے دریئے سے کان کے پچھلے حصے کا مسائل کریں پھر اپنے داہنے پاؤں کو دھوئے اور جو دنگیہ انگلی ہے اس کے دریئے سے مستحب ہے کہ انسان اپنے پاؤں کا خلال کریں اپنے تخنے تک پاؤں کو دھونا ہے داہنہ کو دھوڑنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں گے جب اس پرکار سے آپ نے وضوح کر لیا آپ نے وضوح مکمل کر لیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سلسلے میں اس دعا کو پڑھیں